بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرینڈز پجابی ضائقہ میں ہوں شامدید آج ہم بنائیں گے مزے دار سی چٹپٹی چنہ چاٹ جس کے لیے میں نے لوبیا چنے اور آلو ان تینوں چیزوں کو ابال لیا ہے اور ہری چٹنی اور املی کی چٹنی بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کے علاوہ گارنشنگ کا سمان بھی ریڈی ہے تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ٹریے میں شامل کریں گے ہم ابلے ہوئے چنے ان کو چمچ کی مدد سے ایک سائیڈ پہ کر لیں گے اسے چمچ کی مدد سے ایک سائیڈ پہ کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے لوبیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام چیزوں کو لوبیا کو چنے کو رالو کو اچھے سے گھلا لیں ان کو میں نے تقریباً دس دس منٹ لگوا کے پریشر ککر میں تو ابال لیا ہے اسے بھی کٹھا کر دیں گے لوبیا کے ایک سائیڈ پہ کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی اس طرح لائم میں گارنشنگ کے لئے لگا لیں گے جب تینوں چیزوں کو اس طرح برابر ہم باہر کر لیں گے اب اس کو گارنش کر لیں گے گارنشنگ کے لئے ہم یوز کریں گے ٹماٹر اور ہری میرچ ہری میرچ اور ٹماٹر کو ہم اس طرح سلائسز میں اس کے اوپر رکھتے جائیں گے یہاں پہ میں اس کے اوپر آخری ہوں ٹماٹر پہلے ہم بڑے سلائسز رکھیں گے آپ نے دیکھا اگا بزار میں مومنٹ شاپس میں انہوں نے بہت اچھے سے اس کو ڈیکور کیا ہوتا ہے اس لئے میں بھی اسی ٹاپ میں اس کو ڈیکور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھیں ویورز اس کو اس طرح ہم لائن میں رکھ لیں گے اس کے بعد ہم رکھیں گے ہری میرچ اس طرح ہری میرچ آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو کٹل گا کے بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو ثابت رہ کریں اب پیاز کے رنگز کو اس کے سائڈوں پہ رکھتے جائیں گے پیاز کے رنگز کاٹ کے تو ان کو نمک لگا کے آپ دھولیں اس طرح ان کی جو کڑواہٹ ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے دونوں سائڈوں پہ پیاز کے رنگ رکھنے کے بعد ان میں ایک ایک ہری میرچ سپرنگل کر دیں گے جو کہ میں نے کٹ کی ہوئی ہے ہری میرچ سپرنگل کرنے کے بعد ہم اس میں رکھیں گے لیمن اس طرح کونوں میں ہم اس کے لیمن رکھ دیں گے لیمن آپ کسی بھی شکل کے کاٹ سکتے ہیں میں نے یہاں ہم ان کو لمبے سٹائسز میں کاٹا ہے آپ چاہیں تو ان کو جو ہے گھول کتلوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں اب ان کو ایک ایک پیسز اوپر رکھ دیں گے اور ایک میڈ میں تو یہاں پہ لیمن کی گارنشنگ بھی ہو گئی اب اس کے اوپر پیاز جو میں نے چوب کر رکھی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی سی وہ ہم سپرنگل کریں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں میرچ کو چونکہ میں نے کٹ نہیں لگایا اس لیے وہاں سے پسل گئی تھی پھر ہم وہاں رکھ دیں گے تو یہ میں نے چوب کر دیا تھوڑا تھوڑا سا پیاز اس کے اوپر سپرنگل اب ہم کریں گے اس کے اوپر سپرنگل گرین چیلیز جو کہ میں نے انہائت بری کٹ ہی ہوئی ہیں اب اس کے اوپر سپرنگل کریں گے چوب کیویٹ ٹماٹوز ٹماٹو اور ہری مرچ آپ اپنی ٹیسٹ کی اکارڈنگ اس میں شامل کریں یہ کمپلسری نہیں ہے لیکن ان سے جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے اس کو ضرور شامل کرتی ہوں میں اپنی ہر دفع ریسپی چارٹ کی جو اس میں تو یہ دیکھیں ویورز یہ بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیں تو یہ دیکھیں دیئر فرینڈز ہماری چارٹ جو ہے وہ فائنل ہی گارنشی ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے لیے چھٹنیاں بھی ریڈی کی ہوئی ہیں گرین چھٹنی کا جو لنک ہے ڈسکریپشن میں میں نے آل ریڈی دیا ہوا ہے ابھی میں نے ریسنٹلی اس کو جو اپلوڈ کیا ہے اناردانا اور پدینہ کی بنایا ہے بہت چٹپٹی اور مزے کی بنتی ہے یہ املی کا پلپ ہے اور اس میں میں نے سوائے املی کے کچھ بھی نہیں شامل کیا یہ ویسے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہاں پہ دے ہی ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام یا زیادہ کر لیں اور یہ ہے چارٹ مسالہ اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال کے تو یہ ساری چھٹنیاں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کے اوپر ڈال کے سرو کریں گے تو ڈیر فرینڈز آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ویسے بھی بہت ہیلدی ہوتی ہے تمام انگریڈینٹس اس میں ہیلدی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سراحیہ رکھیں اللہ حافظ